ہم موجود ہیں جمعو ڈویزن کے دور دراز علاقہ بسانتگاڑ میں اور یہ ڈسٹک اودمپور کا فار دیسٹ اینڈ ریموٹ ٹیسٹ ایریا ہے یہاں ہم نے ویزٹ کیا اس ہائر سکینڈری سکول میں اور یہاں ہم نے گیٹ پہ ایک سائن بورٹ دیکھا اور یہاں لکھا تھا شہید عمران حسین تاک اسی سلسلے میں ہم معلوم کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچے ہیں اور ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہے اس ٹریجک انسیڈنٹ کے بارے میں ہم جانیں گے اور کیا کچھ فیسلیٹیز گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دی گئی ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے بڑا دکھدائک انسیڈنٹ کو ہم یاد کراتے ہیں لیکن یہ ہمارا فرض بھی بانتا ہے کہ جو پیچھے ان کی فیملی رہی ہے گورنمنٹ نے کیا ان کو فیسلیٹی دی ہے تو ہمارے پاس جو اس وقت کتھا ایکسیوریشیا وغیرہ وہ مل گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے ایک خبرگیری کرنے کے لیے نہ کوئی آیا بیچ بیچ میں پولیس دپارٹمر جو ہمارا ہے ڈسٹک کا وہ آتے رہے پوچھتے رہے عمران نے ایک روڈ جو رکھی تھی ہم نے وہ بھی اپروچ کری تھی یہاں پر کہ بھئی ہمارا یہ میں استنما کا مریض ہوں زبردست میں اب تو یہاں ہی پر رہا ہوں تو ہم نے کہا کہ چلو روڈ اگر بن جائے تو چلو اس کے لیے ہم کریں کچھ تو آنے جانے کے لیے ہمارے یہ سولیت ہو سکے تو باقی اور تو کچھ ہمیں کچھ سولیت اس کا یہ یہی یہ ہرسکنڈی سکول کا یہاں پر یہ اس کا قرار انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں سال کے بعد دو سال کے بعد ابھی اس کی برسی تھی یہ ستارہ نومبر کو یہ وہ تو اس پر میں قرآن کھانے رکھی تھی تو میں اس دن مجھے کچھ اٹاک ہو گیا پھر دو دن مجھے کوئی پتہ نہیں میں زندہ ہوں یا مردہ مردہ ہوں پھر اٹھا کر لائے تھے یہ دو دھائی مینے ہو گئے یہاں پر مجھے تو بیچ بیچ میں آئے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی یہاں پر صرف میں پوچھا یہ کیا جی کیا آپ کیسے کیا پوچھا چوچھا انہوں نے دو بس کوئی اس کے ملحب پیت ہمارے لیے کوئی ایسیا کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی ملحب کوئی پوچھنا پھر وہ کوئی نہیں ہے کب اور کہاں شہید ہوئے تھے آپ کے بیٹے عمران حسین تاک میں کہتا ہے ستارہ نومبر دو ہزار سترہ کو زکورہ میں زکورہ سنگر میں تو وہاں پر وہ اس میں تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب انسپیکٹر تھے اس وقت تو تو زکورہ میں وہ انچارج جی تھے ستارہ نومبر کو وہاں پر جمعہ پڑھ کے وہ نماز پڑھ کے گئے تھے بس پھر وہ وہاں سے زکورہ میں ان کو فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ کوئی محلوب ایک گولی لگی تھی اس کو صرف یا تو بس تو پھر وہ آئے پتا چلا میں تو وہ دو سال تو میں باہر نہیں نکل سکتا اپنے گھر سے پھر کاغذ مانگتا رہے وہ یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا وہ جی اس کا وہ ایکس گریشیا دیا جو کچھ بھی تھا رکھا وہ پھر اس کے بعد بھارٹی تھی کا مسئلہ تھا اب وہ دو لڑکے تھے میرے ایک بڑا تھا ایک وہ ہی چھوٹا تھا تو وہ کاغذ بڑے کے لڑکے کے بنائے پھر تو پھر وہ آج تک یہ نہیں ہو سکتا جی وہ نہیں ہو سکتا جی وہ ایک بھی گیا دوسرا بھی گیا تیسرے بڑے لیڈر بھی گیا کچھ نہیں وہ نہیں ہوا کچھ بھی ایکس گریشیا کے علاوہ کیا کسی فیملی میمبر کو جاب دی گئی کیا ان کی سکولنگ کو فری کر دیا گیا کیا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی الارٹمنٹ دی گئی کہ وہ شہر میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں ایسی کوئی صوبیدہ ملی ہے آپ کو نہیں وہ لڑکی کے لیے جو اس کا وہ وہاں لے کے دیا تھا میں نے ادھوم پر میں ہے وہ اس کا وہ پارٹر پولیس لائن میں تو پہلے دو تین مہینے انہوں نے ادھر 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 کوئی آنا کہانے تو پھر میں ڈی جی صاحب ڈی جی پی صاحب سے کے پاس وہ بیاد صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری بات سنی تھی ادھوم پر پہنچے پہنچے وہ آرٹ ہو گیا تھا اس کا اب وہ لڑکی وہاں پر رہتی ہے ملہب اسی ملہب کوارٹر میں ادھر تو میں میں اب وہ وہاں پر تین سال سے اسمہ کی ملہب میں زبردست میں اس میں کہیں کہیں دے لی گیا کہیں کہیں ملہب کے علاج کے لیے کوئی نہیں تو ان کی جگہ جاب نہیں دی گئی آپ کے فیملی میمبر کو ہی کا مسئلہ جو ہے وہ اس بڑے لڑکے کو دیا تھا اسی کا بنا کے دیا تھا تو وہ آج تک نہیں ملہب کرا انہوں نے یہ جی نہیں ہو سکتا یہ ہے جی وہ ہوا جائے یہ اب یہ کچھ ایمے لے جلتے جاتے رہے یہ کیوں نہیں ہوگا جی وہ نہیں ہوگا جی کیوں نہیں ہوگا جی یہ پھر ہمارے سنگلہ صاحب بھی وہاں رہے اس نگر میں گیا تھا میں ان کے پاس بھی ہاں جی ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو وہ ہوا نہیں تو میں چلو چلو کیا کریں گے مسکو سکول کے گیٹ پہ شہید عمران حسین طاق کا نام لکھنے سے اس کو صحیح ٹرائی بیوٹ نہیں ہوگا یہ میں دعوے سے کہتا ہوں جمع کشمیر سرکار کو اور خاص کر پولیس ویوہاگ کو اس کے جو ایکس گریشہ کے علاوہ اور بھی اس کا رائٹ بنتا ہے فیملی میمبرز کا جاب کے لیے یا اور کوئی جو فیسلیٹیز ہیں ان کو فوری طور پر دیا جانا چاہیے اس کا کیا قصور تھا وہ ہمارے جمع کشمیر کا سپاہی تھا اور ایک آفیسر تھا آن ڈیوٹی شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد آج دوہزار چوبیس ہے سات سال پورے ہو رہے ہیں ہم گرونڈ لیول پہ آکے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی صوبیدہ سرکار کی طرف سے یا ویوہاگ کی طرف سے نہیں دی گئی ہے نام لکھنے سے صحیح ٹرائبیوٹ نہیں جائے گا کام سے جائے گا کیونکہ وہ تو نہیں رہے لیکن ان کی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے فیملی میمبر کا کوئی بھی ایمپلائی بنانا چاہیے تھا یا ان کو فیسلیٹی دینی تھی اچھی سکولنگ بچوں کے لیے کہ فیملی کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بڑا آنفارچونیٹ اور دکھ دائک ہے اس پہ گورمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اور جو concerned authorities ہیں پھوری طور پر اس پہ سنگیان لے کر ان کا جو right بنتا ہے وہ دیا جانا چاہیے